شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان جی خوشام دید کہتے ہیں تقریری مقابلہ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے میں ہوں ڈاکٹر سید عمران مدود ناظرین کہتے ہیں کہ تحریر اور تقریر یہ دو ایسے فن ہیں جنہیں فنون لطیفہ میں سر فہرست شمار کیا جا سکتا ہے یہ صلاحیتیں ویسے تو بنیادی طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں قدرتی طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ مستقل محنت سے کذب سے جہد سے وہ اس فن کو نکھار سکتا ہے اس میں بہتری لا سکتا ہے اور ایک جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں میں قدرتی طور پر یہ فن اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ کسی قواعد و زوابط کے بغیر بھی میدان مار لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں جو پریکٹس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ سیکھنے ہی کا عمل ہے اسی لیے یہ بز سجائی گئی ہے ہمارے پاس جو شرکہ آتے ہیں وہ یقینی طور پر سیکھنے کے مراحل کو تیہ کرتے ہوئے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں پروگرام میں اور اسی سلسلے کو ہم آج بھی جاری رکھیں گے آج بھی ہمارے ساتھ تین شرکہ یہاں پر موجود ہیں جو آڈیشن دیکھ کر اسے پاس کر کے پھر یہاں تک پہنچیں آج کے مقابلے کو جج کرنے کے لیے بھی منصفین ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہر کراچی کا نامور پینل ہے ہمارے پاس کسی تعریف کا ویسے تو مہتاج نہیں ہے ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہمارے بہت ہی پیارے ہر دل عزیز جنابے شاہد بھائی تشریف رکھتے ہیں شاہد بھائی کیسے مزاج ہے ایک چھوٹی سی شکایت ہے آپ سے لوگ مجھ سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ شاہد بھائی سکرین پر اتنے سیریس کیوں بیٹھتے ہیں میں نے انہوں نے بتایا کہ آف دی سکرین تو شاہد بھائی بڑے ماشاءاللہ محفل کو زافران بنانے کی سیریس نہیں رہنے دیں گے آپ ہاں پندرہ منٹ بھی سیریس نہیں رہنے دیں گے آپ تھوڑی بہت چیزیں تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں نا تو وہ جواب تو بنتا ہے میں چاہتا ہوں آپ کھڑے رہے ہیں میں سیریس رہتا ہوں چلے جی شاہد بھائی ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں شاہد بھائی کے ساتھ ہی موجود ہیں آشکار دعوی صاحب کیو ٹی وی کے ہوسٹ ہیں پروگرام کرتے ہیں کیو ٹی وی پر آشکار بھائی آپ کا بھی خیر مقدم ہے آشکار بھائی کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں شہر کراچی کا ایک اور نامور نام جناب رزوان زید رزوان بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے وہ بہت ہی شاندار موضوع کے اوپر ہے اور اب تک کہ جتنے مقابلے میں ان میں سے میرے دل کے بہت قریب ہے یہ موضوع اور حسب روایت اخص اقبال سے ہی کیا گیا ہے اقبال کے اشاعر سے ہی کیا گیا ہے وہ اقبال کا شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں اس سے اس موضوع کو نکالا گیا ہے اور جب عشق محمد کا ذکر آتا ہے عشق محمد کا تذکرہ ہوتا ہے تو جناب عدیب رائپوری صاحب یاد آتے ہیں کہ تُو روجِ حسن کی انتہا تُو شعورِ عشق کی آبرو میری کیا مجال کہ میں کروں تیرے وصف میں کوئی گفتگو تُو نفس نفس کا ہے مدع تُو نظر نظر کی ہے جستجو میں تو ایک بشر ہوں غلام ہوں اقا تیرا قرب ہے میری عارضی کیا کہنے جناب عدیب رائپوری صاحب کے اور عدیب رائپوری صاحب کے انہی اشاعر کے ساتھ آج کے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ہم اپنے پہلے مقرر کو بلائیں گے حسنین منیر عمر ان کی چودہ سال ہے تقریر کریں گے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں اس موضوع پر تقریر کریں گے زیادہ سے زیادہ تین منٹ اور کم سے کم دھائی منٹ کا وقت ان کے لیے ہے کاؤنٹر سکرین پر آ چکا ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں جنابِ عالی شاعرِ مشرق نے بارگاہِ خداوندی تک رسائی حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ بتا دیا کہ رب تک رسائی مشکل کام نہیں تم حضور سے وفا کر لو تو نہ صرف یہ جہاں یہ لوہ و قلم بلکہ خود ربِ کائنات تمہارے قریب ہو جائے گا اس لیے کہ حضور سے وفا حضور سے محبتی دراصل ایمان ہے بلکہ ایمان کی جان ہے عالی و قار کسی مفقر کا قول ہے کہ اگر تم کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو اس کی تاریخ کو ملیا میٹ کر دو وہ قوم خود بخود نیست و نابود ہو جائے گی کیونکہ تاریخ کسی بھی قوم کا ماضی ہوتی ہے اس لیے اگر محمد سے وفا دیکھنی ہے تو ہمیں ماضی کے گلشن میں لفظِ وفا کی تفسیر صحابہِ کرام کی تابندہ زندگیوں میں تیکھنی ہوگی تو پتا چلے گا کہ کہیں حضرتِ بلال کے کوڑے کھا کر رسالتِ مصطفیٰ کی گواہی دینے کی آواز آتی ہے تو کہیں امار بن یاسر کے کانٹوں پر گھسیٹے جانے کی صدا سنائی دیتی ہے تو کہیں حضرتِ زید کو وفاداریِ محمد کے جرم میں تختہ داری پر لٹکایا جا رہا ہے تو کہیں حضرتِ خبیب کے جسم میں نیزوں کی نوکیں پیوست کی جا رہی ہیں تو کہیں نوازِ رسول اپنے نانا سے وفاداری نبھاتے ہوئے اپنے خاندان کو قربان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب آلی وقار اگر وفاداریِ محمد کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو اس جوان سالہ محبِ رسول سرفروش مجاہد کو دیکھیں کہ جس کی آج ہی شادی ہوئی مگر وہ شبِ وسال کو ٹھوکر مار کر جنگِ اہد میں کود پڑا اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گیا اس لیے مولانا زفر علی خان نے فرمایا تھا کہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہِ بطحہ کے حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا عالی وقار وفا ایک ایسا لطیف جذبہ ہے جو ہر انسان کو اپنی جانب کھینچتا ہے بالخصوص اس وقت جب محبوب مطین بھی ہو معلم بھی ہو مزقی بھی ہو شفی بھی ہو حادی بھی ہو تو تب یقیناً محبت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ محبوب سے اس طرح وفا کرو کہ پورے کے پورے محبوب کے رنگ میں رنگ جاؤ غلط سے بس بار بار یہی صدا ہے کہ اے محبوب جو تیری خوشی وہ میری خوشی جو تیری رضا وہ میری رضا اور پھر کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں شکریہ کیا بات ہے شہزاد حسنین منیر میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں وہ جو حضمتیں تھیں ویس کی وہ جو رابطے تھے بلال کے آج کی ہماری اگلی مقررہ ہے کنزہ ایمان آئیے کنزہ آپ کے لئے بھی تین منٹ اور دھائی منٹ زیادہ سے زیادہ تین کم سے کم دھائی کاؤنٹر آ چکا ہے وقت شروع ہوتا ہے اب نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وحی اول وحی آخر وحی قرآن وحی فرقان وحی آسین وحی توہا سیدر علی وقار دل اگر کسی کی جانب مائل ہو جائے تو اسے محبت کہا جاتا ہے اور یہی محبت اگر شدت اختیار کر لے تو عشق کہلاتی ہے عشق دو طرح کا ہوتا ہے مجازی یعنی کہ انسانوں کا انسانوں سے عشق اور حقیقی یعنی کہ محبت خدا مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق عشق مجازی اکثر راہ دوزخ پر لے جاتا ہے جبکہ عشق حقیقی شہرائے جنت پر ایک گامزن کرتا ہے عشق مجازی تباہ و برباد کرتا ہے اور عشق حقیقی شادو آباد کرتا ہے عشق حقیقی میں بڑی قوت ہوتی ہے یہ کبھی سخت طوفان کا سامنا کرتا کبھی فیرون کا مقابلہ کرتا کبھی حکم الہی پر قربانی کے لئے سر رکھ دیتا ہے اور کبھی بے خطر آگ میں کود پڑتا ہے جبکہ عقل تکتی رہ جاتی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشا لبے بام عوی صدر علی وقع عشق الہی کے بعد سب سے بڑی نعمت عشق رسول ہے اور حقیقت یہ ہے کہ عشق رسول کے بغیر بندہ مومن کا گزارہ ہو ہی نہیں سکتا مومن تبھی کامل مومن ہوتا ہے مومن تبھی کامل مومن ہوتا ہے جب وہ ساری کائنات سے بڑھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے خود اپنی زبان حق ترجمان سے اشارت فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین اولاد گھر والوں تمام لوگوں اپنی جان اور ماں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سجر علی وقع یہ محبت چھدت اختیار کرنے پر عشق رسول کا روح دھار لیتی ہے عشق رسول اگر پورے طور پر دل میں جاگزی ہو تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ غزیر بن جاتا ہے احکام 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 الہی کی تعمیر اور صلیت نبیوی کی پیروی عشق کے رگ و ریشے میں سما جاتی ہے دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے مسلمان کی معاشر سمر جاتی ہے آخرت نکھر جاتی ہے تہذیب و ثقافت کے جربے بکھڑ جاتے ہیں اور بے مایہ یہ انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بینی ہو جہاں بانی کے جہر کھلتے ہیں کی محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاد تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں شکریہ یہ تھی کنزہ ایمان بڑی خوبصورتی کے ساتھ عشق کی دو اصناف سمجھا رہی تھی محبت کے بارے میں بتا رہی تھی شاید بھئی محبت کو کوئی سمجھے تو آخر کس طرح سمجھے عشق حقیقی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق نہیں اللہ تعالی سے جو عشق کیا جاتے وہ بھی عشق کیا جی بلکل ٹھیک ہے شاید بھئی نے جو اپنی رائے دینے کا سلسلہ ہے اس کا آغاز ابھی صحیح کر دیا ہے ہماری آج کی اگلی مقردہ باقی ہیں یسرہ احسن آئیے جی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اسلام علیکم اجازت ہے دنیا میں ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کہ پھر چشمہ فلک نے کیسا منظر دیکھا ایک ایسی ہستی کی آمد ہوتی ہے جو اللہ تعالی کے آخری نبی اور نبید مسیحہ ہیں تمام انبیاء علیہ السلام جن کے عشق کے دعوے دار ہیں اللہ تعالی نے جن کے عشق کو علامت ایمان قرار دیا اور پھر دنیا کے ہر ممبر و محرام سے یہ اعلان ہوا تو پھر میں کیوں نہ کہوں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو کلم تیرے ہیں صدی اللہ علیہ وقت یہ عشق ہی تو تھا کہ اللہ تعالی نے میرے نبی کو نبیوں کا سردار بنا دیا خیبر کا حق دار بنا دیا میراج پر بلوایا اور رب نے اور رب نے اپنا دیدار کروا دیا صدی اللہ علیہ وقت یہ عشق ہی تو تھا کہ اللہ تعالی نے میرے نبی کو عشق بری پر رسول اللہ اور لوہ محفوظ پر صفی اللہ کہاں یہ عشق ہی کی تو داستان ہے صدر عالی وقت صدر عالی وقت میرے نبی وہ گریبوں کے غم قسار آقا نامدار سید عبرار خاتم النبی سید المرسلین احمد مشتبہ رسول مردزا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کی سیرت بے مثال تھی حسن بات جمال تھا اور کردار تو ایسا تھا کہ کافر بھی فدا ہوتے تھے میرے نبی کی نگاہوں میں ہیا لبوں پر تبسم اور چہرے پر نور تھا میرے نبی تو سادہ لباس میں بھی زیشان نظر آتے تھے میرے نبی تو سادہ چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے میں قربان جاؤں اس مقدس مقدس اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق پر جو ہر صدی کے سر پر داستانے قلب ہیں رونہ کے انوارے حرم ہیں یہ موضوع تو ایسا ہے کہ کلم رکھنے نہ دے آنکھیں چھپکنے نہ دے دلش کے رسول کے لیے دھڑکتا ہے مگر اسے دھڑکنے نہ دے مگر وقت کیلہ تھے اسے اپنی بات کا اقتدام ان الفاظ سے کرو رسول مشتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کی خدا کے بات بس وہ ہیں پھر اس کے بات کیا کہیے شکریہ کیا کہنے یہ تھی یسرہ آسن اور موضوع کی جازبیت کا کمال دیکھیں کہ آج تینوں بچے روانی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گئے ہیں مقابلہ مکمل ہو چکا ہے فیصلہ باقی ہے تھوڑی سی دیر میں واپس آتے ہیں چھوڑی سی بریک ایک مطبع پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو فیصلہ کیا ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آج کے مقابلے کے حوالے سے ہمارے منصفین کیا رائے رکھتے ہیں وہ جان پائیں تو آج آغاز کریں گے ہم آشکار بھائی آپ سے جی ماشاءاللہ آج کا مقابلہ اس پیچیت دیکھیں میں بہت طبیعت خوش ہوئی بچوں نے بہت امپروف کیا ہے اور ہمالے جیجمنٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے یہ موضوع کا بھی کمال ہے اب بلکل صحیح کا موضوع کا کمال ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی جب باتیں گے جاتی ہیں تو انسان تو انسان ملائکہ جنہ سب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درودہ السلام بھیج لاتے ہیں یہ میرا نہیں رب کا حکم ہے کیا کہنے اچھا دوسری بات کہ حسنین منیر صاحب آج مجھے بہت کانفیڈنٹ لگے ماشاءاللہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے مثالیں بیان کی ہیں اس پر بہت طبیت خوش ہو گئی آپ کی ابتداء بہت دیشی تھی بڑی اچھا لے کے آپ اٹھے اس کے لئے آپ نے جو پیچز لیے بیچ میں اور اٹھار چڑھاؤ دکھایا بہت اچھا تھا کانفیڈنٹ تھا اور کانٹنٹ بہت بہت بزار آپ کا تھا اور دوسری یہ کہ تھوڑا سا مجھے کمی میں آخر مجھے آپ نے کہا جو عشق کے حوالے سے تیری ادھا ہے میری ادھا ہے اس میں صاحب باڈی لینگویج کو بھی یوز کرنا چاہتے ہیں جو تیری ادھا ہے وہ میری ادھا ہے اس طرح کرتے ہیں تھوڑا سا اور جہجز متاثر ہوتے ہیں بہترحال گوڈ جوب اچھا کام کیا اور کنزہ ایمان آپ نے محبت کے میراج بتائی اچھا بتایا اور ہشتہ مجازی اور ہشتہ حقیقی میں آپ نے جو بات کی مقابلے کی تقابلی جائزہ پیش کی بہترحال کیا تھوڑا سا ظاہر ہے ہمیں آگے بیشت دینا پڑھتا ہے پوزیس کی مجھے کمی محسوس ہوئی جیسے اے کی لائن میں آپ چلتی چلیئے ہیں ہمیں تھوڑا سا باڈی لینگویج کو بھی یوز کرنا پڑھتا ہے تو بہرحال کوئی اس میں برائی نہیں ہے لیکن ایک اسپتاد کی حصے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا اچھا بوشرا احسن بیٹا آپ بہت اچھی بولیئے اور بہت مزہ آیا بہت confidence اور پیچیس کا بہت اچھا آپ نے استعمال کے ایسے گلوکار ہوتے ہیں صدقار ہوتے ہیں اس طرح سپیکر کو بھی اپنے پیچیس کو یوز کرنا پڑتا ہے آپ نے اچھا ہے کیا اور واقع محراج آپ نے کہا عشق کی محراج ہے بلکل اس سے کوئی کوئی دو باتیں ہا ہی نہیں کہ رب نے جب اپنے محبوب کو بلایا تو ساری کائنات کو ساکن کر دیا وہ سارے کام رک گئے یہ عشق کی محراج ہے تو اور وہی بات صبر مدنی صاحب کے شیر کو بڑا چاہیت آ رہا ہے کہ عشق نبی میں کیا کیا میں نے پایا ہے ان کا سانا قوان ان کا بیکاری یہ ادنا کہلایا ہے ووہ اور ذکر نبی اور عشق نبی میں فرق ہے کیا میں بتلا ہوں ذکر سے پائے دین اور دنیا عشق سے ان کو پایا ہے تو بارہ بہتشا مقابلہ تھا آج کا ریزلٹ انشاءاللہ پھر بعد میں انانس کریں گے جی اسون بھئی پہلے آپ کا ٹیک لے لیتے ہیں بلکل جنب مقابلہ اچھا رہا اور میں بس ایک آپ نے ابتدا میں جو فنون لطیفہ کی بات کی تھی تو ہماریاں جن کے پاس اختیارات رہے وہ فنون لطیفہ کو ایک عرصے تک لطیفے میں ہی شمار کرتے رہے اس لیے اس حال کو پہنچ رہے ہیں اور اس حال کو بھی جو ہے بڑی حیث ابھی بہت سے لوگ اسی پیرائے میں سمجھتے ہیں ابھی سمجھ رہے ہیں اچھا پھر آج جو موضوع تھا ان کے اس شعر کوئی الہامی شعر کا آج تھا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے کیونکہ حضرت اقبال کی سند بھی ہاں اس طرح معنی نہیں رکھتی لیکن تو نے تو ہم تیرے مالی بات ہو رہی ہے نا تو بہت اچھا لگا اور بڑے دل کے قریب شعر پھر مجھے وہ شعر یاد آیا کہ لہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو بچے بہت اچھا بولے اور یقینا یہ ذہنی آبیاری کے لیے بہت ضروری ہے اس قسم کے موضوعات کا ہونا حسین بیٹا اچھا بولے لیکن ذرا لہ اور لوہ کا فرق تھوڑا سا نا جو سوٹی جو حسن ہے اس کو برقرار رکھیں تلفز پہ توجہ دیں مواد آپ کا بہت اچھا تھا ہماری جو دوسرے نمبر پر آئی بیٹی کنزا آپ عشق حقیقی میں آپ کا قاف صاف نہیں ہے لیکن عقل میں آپ کا قاف صاف آ رہا ہے تو ذرا شین قاف کو درست کیجئے کیونکہ تلفز کے بھی نمبر ہوتے تو وہاں میں نہ ہو سکتے ہیں یوسرا بیٹا بہت اچھا انداز بہت سکون اتمنان اور بڑے وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ ایک اچھی مقررہ ضرور ثابت ہوں گی مطلب ہے جو ایک جس طرح اگر کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے نا کسی مقررہ میں پوٹینشل ہے بہت ہے اس چیز کو جاری رکھیے گا اور جو یہاں ہمارے فاضل ججز جو آپ کو بتائیں تو اس کی رہنمائی میں کام کریں جو ایک ہوتا نا کہ چہرے پر اتمنان ہیں باڈی لینگویج بھی ہے اور ڈیبیٹر کے لئے بہت ضروری ہے زیر لب تبصم ہے نا وہ اپنی بات کو بھی بہت سکون سے کر رہا ہے تو یہ پوری باڈی لینگویج اچھی رہی اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھتے بات رکھیں بلکل ٹھیک ہے شاید بھئی آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک فرق تو یہ نظر آیا ہے کہ ہم جو بار بار تلفز پر بات کرتے ہیں تو آج کام گوا ہوا تھا کچھ جی جی سب سے پہلے یسرہ آپ کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اتنا خوبصورت انداز آپ کا ہے آپ اتنے مزے لے لے کر بول رہی تھیں کہ ہم تینوں اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کا بہت خوبصورت انداز ہے آپ کا جو کانٹنٹ تھا اس میں آپ کہیں نہ کہیں مار کھا گئیں کہیں آپ شمائل پر گفتو کر رہی تھیں کہیں میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتو کر رہی تھیں پھر مجتبہ مصطفیٰ نہیں مصطفیٰ آپ نے ایک مصرہ کہ اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی اقل ہے مہو تماشائے اور مہو کو بھی کچھ اور کہہ دیا تھا تو اقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی تو کچھ پھر جہاں بینی کہا آپ نے وہ جہاں بینی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی تھا اچھا اب اس کے بعد کنزہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ بھی یہ تھا کہ موضوع عشق نہیں تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کا زیادہ وقت جو لگا وہ موضوع کو عشق کو جو ہے جسکائب کرنے میں لگ گیا پھر اس کے علاوہ جو دوسری باتیں وہ یہ ہے کہ جو پہلی تقریر ہے آپ کی تو مجھے تو ایسا لگا کہ میرے کپڑے سے جو بچہ تھا کپڑا اس میں آپ نے کپڑے بنوالی ہے ماشاءاللہ آپ کا رنگ آج چڑھا ہوا ہے آپ پر آپ نے تقریر اچھی کیا انداز بہت اچھا ہے یہ اچھا جوڑا آپ نے کپڑوں کے ساتھ لیکن اس کو قائم رکھنا ہے آپ نے تلفز پر محنت تو کی قوم کا لفظ آپ کی زبان سے عقل میں قاف کی کوئی بات ہو رہی تھی تو قوم کا لفظ آپ کی زبان سے صحیح نہیں نکلا اس پہ بھی کوشش کیجئے زبر صحیح ہو لیکن آج مجموعی طور پہ تینوں بچے بہت اچھا بولے ہیں ایک کا انتخاب ہونا ہے لیکن بولے تینوں بہت اچھا ہیں بلکل ٹھیک ہے فیصلہ آ چکا ہے اور آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائے ہیں ہمارے شاہد بھائی یعنی آج کے مقابلے میں فاتح ہیں حسنین منیر آپ کو بہت مبارک ہو بہت کلوز مارجن سے آپ جیتے ہیں اور یہ جو ہماری بہن بیٹھی ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا یسرا یسرا بہت تھوڑے نمبر سے آپ ہاری ہیں اور ججز کی یہ رائے ہے کہ اگر آئندہ کسی مقابلے میں ہمیں یہ ضرورت محسوس بھی کہ ان میں سے کوئی بھی آگے نہیں جا پائے گا تو پھر ہم آپ کو انڈر کنسیڈریشن رکھیں گے جی مطبع ہم انڈر کنسیڈریشن رکھ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا لکھ ہو تو آپ اگلے محلے یعنی کارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر جائیں لیکن آج کے مقابلے میں جو کارٹر فائنل کے لیے کالیفائی کر چکے ہیں وہ ہے حسنین منیر بہت مبارک ہو آپ کو ناظرین آج کا دہان میں زبان ہم اپنے اختدام کو پہنچا ہے ہم اپنے معاونین کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ہم آئے ساتھ پروگرام میں تعاون کیا ہے فریش ون وارٹر نے ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ وارٹر ان دی ٹاون اس کے ساتھ ہی ساتھ آج بچوں کے ساتھ تحائف جائیں گے نیلسن پینٹس کی جانب سے جن کا کہنا ہے رنگ زندگی کا اور اس کے ساتھ ہی بلوم پرفیومز کی جانب سے بھی تحائف ہے جو بچوں کے ساتھ جائیں گے آج کا دہان میں زبان اپنے اختدام کو پہنچ رہا ہے ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے علم اور علماء رئیس حیمت کے ساتھ رحمت السحر کی نشریات جاری ہیں مجھے اپنے محضبان ڈاکٹر سعید عمران ودود کو اسے دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زبا لاشنا نہ ہو شانِ رمضان شانِ رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالہ شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے